ہائے پیارے پیارے بچوں اپنے باپاپ کے دولارے بچوں ٹیچر کے بھی پیارے بچے ہیں آپ لوگ محنت کرتے ہوں گے میں بھی ایک ٹیچر ہوں جیسے بھی ہیں آپ لوگ میرے لیے سب برابر ہیں سب کے لیے میرا پیار سب کے لیے میری ٹیچنگز سب کے لیے میری شب کام نہ آئیں تو اگزام نجدیک ہے یہ ٹوٹوریل میں بنا رہا ہوں دھیر رات میں کافی بیٹھا ہوں میٹر تیار کیا ہے آپ کے لیے اور ایک ایم سی کیو سے اور کئی ایم سی کیوز کبر ہو جائیں ایسی سوچ کے ساتھ ایسے ڈیزائن کے ساتھ لے کیا آتا ہوں آپ کے سامنے ٹوٹوریل آ رہا ہوں تو اس میں ہم یونیفیکیشن اور جرمنی کو کبر کریں گے اور اٹلین یونیفیکیشن میں میں نے کافی کچھ آپ کو جانکاری دے دی کہ کس پرکار سے ایک ڈیفرنس تھا پہلے کے ریولوشنز میں اور جرمن یونیفیکیشن اور اٹلین یونیفیکیشن میں وہ تھا کہ آرمی کا یوز ہوا تھا ڈیپلومیسی کا یوز ہوا تھا اور بیوروکریسی کا یوز ہوا تھا ان کے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ آرکیٹیکٹس تھے اور جرمن یونیفیکیشن میں پہلے ہم کوششن لیتے ہیں اور کوششن ہے آپ کا اس میں سے آپ کو رانگ اسٹیٹمنٹ پہچاننا ہے کہ کونسا رانگ اسٹیٹمنٹ ہے اور یہ کوششن میں نے اس لئے دیا ہے جانبوچ کے کہ اس میں سے کوئی ایک wrong statement ہوگا باقی سب صحیح ہوں گے اس پرکار سے آپ کا topic wise book میں جو دیا گیا ہے کچھ میرے بولنے سے کچھ screen پر دیکھ کر کچھ دو نوٹ سی clip میں آپ کو دکھاتا ہوں سب کچھ ملا کر پورا chapter 100% A to Z complete آپ پیچھے رہ جاؤ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا تو Germany was unified with the help of army and bureaucracy yes جو میں نے بھی آپ کو بتایا Austria defeated France Prussia Denmark to unify Germany تو Germany reunification کے لئے Prussia کو ہرائے گیا Denmark کو ہرائے گیا اور France کو ہرائے گیا کچھ نے ہرائے آشتریا نے کیا یہ صحیح ہے چلو آگے چلتے ہیں 18 جنوری 1871 کو William first یا Kaiser William first آپ نے پڑھا ہوگا انہیں United Germany کا Emperor گھوچت کیا گیا تھا کیا یہ بات صحیح ہے Coronation ceremony جو ہے وہ وارسائے کے جو محل ہے جس میں hall of mirrors بھی تھا وہاں پر یہ ceremony ہوتی ان کی مکٹ پہنانے کی جہاں پر ان کے جانے منے لوگ بھی ہوتے ہیں ساتھ میں پرنسلی اسٹیٹس کے لوگ تو اس میں سے یہ wrong ہے کیونکہ آشتریا نے نہیں ہرائے تھا بلکہ پرشیا نے ہرائے تھا اور پرشیا نے سات سال میں تین ہدھوں کے مادیم سے پہلا جو ہے 1864 میں ہے نا اور ڈیڈمارک کو ہرائے تھا اس میں تو آشتریا بھی پرشیا کا ساتھ دیتا ہے ساری چیزیں میں نے ٹوٹوریلز میں سمجھائی ہوئی ہیں نورٹ سریز میں چیپٹر ٹوٹوریل میں کام پرہینسیو ڈیٹھیلڈ ٹوٹوریل ہے آپ جاؤ اور دیکھو آپ ہی کے لئے بنایا گیا ہے اور اس کے بعد پھر 1866 میں جس میں ڈینمارک کا جو بٹوارہ ہوتا ہے تو اس کو پھر کمپلیٹ کبجہ کرنے کے لئے پرشیا آشتریا کھوڑاتا ہے بہانہ بنا بنا کہ اس سے یود کرنے کوشش کرتا ہے کہ کریں یود آشتریا مجھ سے اس کے بعد 1871 میں 1771 کے بیچ میں فرانس کو ہرا کر اور لورین کو لینے کے بعد پورا جرمن یونیفیکیشن ہو جاتا ہے ویسے تو 1866 میں ہی جرمنی کا کافی چھے ترین فائی ہو چکا ہوتا ہے پر 1871 کمپلیٹ یونیفیکیشن ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں آشتریا سوار ہوتا ہے اس میں فرانس سوار ہوتا ہے تو یہ رونگ ہو گیا اور دیکھیں کتنے کوششن بن سکتے ہیں دے دیا گیا کہ اس میں سے آرمی اور بیورکریسی کی جگہ کچھ اور دیا گیا آشتریا جیسے میں نے بتایا یہاں پہ کب کورونیشن ہوا تھا کہاں کورونیشن ہوا تھا کس کا کورونیشن ہوا تھا کس کو بیٹھایا گیا تکردی پہ کورونیشن ہوا کورونیشن ہوا تھا ہاں وہی جو تین یدھو کی میں نے بات کی تھی اور یہ آپ کا سیمپل پیپر 2021-22 میں تھا ویڈیو میں نے بنایا ہوا ہے آپ نے دیکھا کی نہیں دیکھا دیکھ لو ویسے تو آپ سرچ کر سکتے ہو کی سی بی سی افیشل سیمپل پیپر 2021-22 سوشل سائنس بھائی جانکاری مل جائے گی اور سوشل سائنس کا پیپر میں نے ایسپلین کیا ہے انگلیز کا پیپر میں نے ایسپلین کیا ہے دیکھو اگر میری style پسند آتی ہے کچھ knowledgeable لگتی ہے تو باقی تو آپ دیکھتی رہتے ہو ہمارے چینل کو بھی تھوڑا سا مہاتو دے دیا کرو online دیکھتے ہو نہیں honesty سے نہیں دیکھتے ہو dishonest ہو کیا نہیں honest ہو آپ لوگ تو ایک بار فول ٹائم چلانے کے لئے میں نے آپ سے request کی ہوئی ہے یہ آیا تھا اور اس میں دیکھئے جو سات سال میں جو تین لوگ خرائے جاتا ہے اس میں آشتریا چاروں میں دیکھ آپ جیسے دککت ہے کہ اگر آپ کو نہیں پتا ہے ٹھیک سے تو آشتریا پہچان رہے ہے تو چاروں میں کیسے کریں گے اگر آپ ڈینمارک اور فرانس کو یاد رکھتے ہیں تو کوئی دککت نہیں ہے تو یہ والا انصر صحیح ہو جائے گا آشتریا ڈینمارک اور فرانس ٹرکیس میں تھا نہیں انگلینڈ کا تصوالی پیدا نہیں ہوتا پولین رشیہ کے پاس تھا اس کے بعد اگلا question ہے italian unification میں کس کو architect کہا جاتا وہاں پہ تین ہے father of italian unification جیسو بے مز نہیں گیری بارڈی اور کھیمیلو وینسو کبور ویسے یہاں پر بھی ہے ایک یہاں پر بارمیاد ہے پچھلے کی پچھلے ٹوٹوریل میں بتایا تھا کہ folk culture کس پرکار سے true represent کرتی ہے کسی بھی national identity ہوتی ہے کسی بھی ڈیوک مہترنک کیا کام تھا کانگریس آف ویان نا کا ہوسٹ کیا تھا آشتریا کا یہ بھی chancellor تھا اگلا question ہے who تو وہ ہو گیا آپ kaiser william first of prussia اور اٹلی کا کس کو بنائی گیا تھا victor emmanuel second اس کے بعد اگلا یہ images ہیں کچھ آپ دیکھ لیجیے یہ پہلے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں یہ caricature ہے اور اس میں پوچھا گیا ہے کہ ottoborn Bismarck ہے اور rextech جو German parliament کو 1870 کی ہے اس کا علب تب تک unification نہیں گوا تھا اور 870 1871 تک چلتا ہے اس پہ question پوچھا گیا describe the caricature اس caricature کو describe کریں ہم کریں گے ایک relationship آپ کو بتانا ہے بسمار اور elected deputies تھے چھپا 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 جا رہا یہ لوگ پارلیمنٹ میں left ہو کے آئے ان کے اور ان کے بیچ میں کیا relationship تھا اور اس میں کس پرکار کی democratic process کی بات کر رہا ہے پہلی بات یہ ہے کہ he has a dominant role dominating power in the German empire دور سی بات یہ blood and iron کی نیتی کو پالن کرتا تھا جو بک میں دیا نہیں گیا لیکن یہ ہے and very strict بہت ایک پرکار سے بہت اٹھوس نیتیوں کے مادیم سے اس میں اگر یود کی ضرورت پہ تو یود کر نا ہے تو اس طرح سے وہ نیتی کو اپنا تھا اور یہ یہ شو کر رہا ہے کہ یہاں پر he has complete control over the elected representatives اب یہ لوگ رہلیسیپ ہے کہ ottoman bismarck has complete control over the deputies of the parliament of german parliament that is rectag and they have to follow they fear him they are afraid of him okay he wields a great power over these deputies which undemocratic ہے because deputies are the representative of the people and they cannot be controlled like this اس کے بعد یہ image ہے یہ hall of mirrors ہے کیا ہے دیکھیں یہاں پہ دیکھ لیتے the proclamation of the german empire in the hall of mirrors at take wars i ہے اور جو محل wars i ہے اور جو hall ہے وہ hall of mirrors ہے شیشے تھے وہاں پہ کافی جات لگے تھے اور یہاں پر بیچ میں یہ ٹھیک ہے کیجر کھڑے ہیں مطلب کیجر کا مطلب ہوتا ہے emperor اور chief commander operation army بھی یہاں پر کھڑے ہیں یہ ہیں 8 ون وسمار اور مطلب chief commander اور ساتھ میں general ون رون وہ بھی کھڑے ہیں بغل میں یہ یہ اور the monument work یہ ہے اور 1885 میں بنائی گئی تھی اور یہ بسمار کے 17th birthday پر بنائی گئی تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انی فیکشن کے کافی بعد اور اس painting کو کھشنے بنائی ہے Anton Warner نے تو یہ tutorial یہ ختم ہوتا ہے اور نشتی آپ کو MCQ سے help مل رہی ہوگی کیونکہ کوئی برائی تو بہت کڑھنی رہا کامینٹ تو ویسے بھی آپ نہیں کرتے ہو لائک کرنا تو آتا ہی ہے لیکن مجھے پڑھانے کا شوق ہے اور میں ایسے ہی آپ کی سیو اگر رہا ہوں گا تھا تھا بائی بائی